جی تو ناظرین آج فیصل ووٹا نے قادل عباسی کی شو میں بڑی چیز اور کھری کھری باتیں کر دی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر بات کر دی ویڈیو پہ پھر آپ نے کیا کیا آپ نے پھر ایک مجرم کو کونوکٹڈ ہوتے ہوئے جس کے اوپر کوئی قانونی کتاب نہیں میں نے کسی لائر کو یہ بھی تک ستا کہ قانون کا گنجائج دیتا ہے کہ بغیر اریسٹ ہوئے آپ کو بیل مل جائے گی پھر آپ نے بیل دے دی پھر بیل دے کے آج آپ نے اور مزید کیسز کلے کر دی تو پھر ہوا سمت لیڈر اونرشپ بروگرسی کی ڈیریکشن کس نے متعینہ کی ہے عدلیہ نے اگر آپ اتنے لاؤفل لوگ ہیں تو جب آپ کا بیورکرائٹ جا کے ان کو good to see you کہہ رہا ہے تو آپ سسپینڈ کریں ویسے تو وزیروں وزیر آزم کو سیکھ کر دیتے ہیں اور دوسری اور most important چیزیں آپ کسی غریب آدمی کو پاکستانی عوام کو تو کوئی ریلیو دے دے کوئی تو ہم کیس ٹی وی پہ سنیں کہ اس غریب کا فیصلہ ہوگی why political cases and why political judgments number one and now number two آپ نے یہاں تو اپنا قام نہیں کہ 140 پہ آپ پھڑے ہو گئے نمبر پہ آگے corruption کی ویسے delays کی وجہ سے لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہم کانونی ہم نہیں پتا ہو بکس میں تو لائر نہیں مستوح صاحب بتا سکے ہم دوسرے دومین کا فیصلہ کریں گے تو یہاں پینے کے چودری کی بات ہے تو پینے کے چودریوں کو سب کو ہی پتا ہونا چاہیے جو جو چودری بنتا ہے پاکستان کا چاہے political elite ہو judicial elite ہو establishment elite ہو تو پتا ہے یہاں پینے کا چودری کب کچھ کر بیٹھتا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا نمبر ایک نمبر دو یہ آپ ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کتنے دن حکومت بنے گی یہ نہیں پتا ہے اگر کوئی علمیہ کی طرح سے موجزہ ہو گیا تو دو سال جل جائے گی ورنہ بارہ تیرے میں پیک اپ ہو جائے گا ڈالر بڑھے گا پیٹرول بڑھے گا روٹی کبڑا مقام گا اسمائے بھی تارے ایک سپائر لیڈرز اللونگ پی ٹی آئے ٹھیک ہے ان کو آپ پھر کرپ لوگوں کو پوکہ دے رہے ہیں اور پھر آپ الزامات لگاتے ہیں طاقت و حرکہ اسٹیبلشمنٹ فوج جو روز قربانیاں دے رہے ہیں ایک منہ ایک منہ مادر صاحب جو روز قربانیاں دے رہا آپ نے تو میں نے سوہ موٹر نوٹس نہیں لیا کہ قربانی ہوئی ہے ساتھ آدمیاں ساتھ آدمی شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کو یہ ریلیف دے دیا جیٹ ان کے اوپر سو توپوں کی سلامی کر دی ہے آپ روز ایک کہانی کرتے ہیں اچھا پھر آپ پی ٹی آئی کی لیڈر کے ساتھ اور باقی سب لیڈروں کے ساتھ بھی کھیل کھیل رہے ہیں ان کی جان سے کھیل رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی نے کہا جی ہمیں آپ آئی پیڈ کے اوپر اس پہ ہماری ساری پروسیڈنگ کل لیں جیل کے اندر سیچویشن کے تحت پھر آ جاتا اسانک اس پہ سٹی آرڈ دے کہا ہے کہ اس کو دیکھیں گے کہ پبلک لی کریں گے ان کی جان کے فیصلہ کون کرے گا ان خطرات میں جو با دینے پڑیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہمیں دوستو آپ نے دیکھا فیصل وارڈا نے کس طرح سے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا بیسیکلی بات کیا ہے کہ جب یہاں سے نواز شریف جو ہے وہ بیماری کا بہانہ لگا کر باہر گئے تو اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ کہا گیا تھا ان کو کہ اگر یہ مار گئے تو ذمہ داری عمران خان کی ہوگی تو عمران خان جو ہے وہ اس چیز سے ڈرے ہوئے تھے بیسیکلی میں اگر آپ لوگ کو حقیقت بتاؤں کہ بھئی اگر یہ بندہ مار جاتا ہے یا اس کو گزہر دے دی جاتی ہے کسی بھی طرح مار دیا جاتا ہے مجھے پھسانے کے لیے تو میں تو کیا حالانکہ زندگی موت اللہ کے آدمی ہے اور وہاں سے جتنے ہیں ان لوگ کے پاس پیسہ یہ وہاں سے بھی ڈاکٹر بلا سکتے تھے یہاں پہ لیکن یہ مانگ گئے اور وہاں ایک دن بھی علاج نہیں کروایا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مجھ منع کیا ہے ٹریول سے تو اس کے بعد یہ سعودیہ گئے دبائی گئے ہر جگہ گئے ٹھیک ہے یورپ بھی گئے کی ایف سے بھی کھاتے رہے پکچرز آگئے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا لیکن پاکستان نہیں ہے پاکستان ہے ڈیل کر کے تو بیسیکلی یہ ڈیلر ہیں یہ لیڈر نہیں ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں یہ جب ڈیل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد فیصل وڈا نے جیسے کہا کہ جب یہ آئیں گے تو زیادہ زیادہ ان کی گورنمنٹ پاند بارہ پندرہ مہین یا دو سال چلے گی اس سے آگے نہیں چلے گی وجہ کیا ہے کہ جتنا پیسہ ان لوگوں نے خرچ کیا ہے ایک عام پولیس والا جو ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے پولیس میں آتا ہے تو وزیراعظم بنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوگا اور آگے مول کا برا حال ہوا ہوا ہے تو اگر آپ یہ میریٹ پہ نہیں لائے تو کیا ہوگا کہ جب یہ آئیں گے مطلب اقتدار میں تو پھر یہ وہ پیسہ پورا بھی کروائیں گے پیسہ پورا کام سے کروانے ہیں عوام کی جیب میں سے عوام آگے مری ہو گیا یہ مزید مار دیں گے اور پھر جب کام خراب ہو جائے گا ڈیڑھ دو سال حکومت کر کے پھر واپس پیسہ بنا کے واپس چلے جائیں گے یہ سارا کچھ ہونا ہے تو بیوز آپ اپنی رائے کا ازار کمنڈ باکس میں لوڈ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے حافظ